بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خورم شہزاد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل آن لائن کمپیٹر ٹوٹر اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ ہمارے سبسکرائبر کیوں کا ہو رہے ہیں یہ میں اپنے ڈیفرنٹ لائفز کے اندر بھی آپ کو بتا چکا ہوں لیکن دوست بہت زیادہ پریشان ہوئے میں ہیں بہت زیادہ پریشان ہوئے میں ہیں اور بہت سے دوستوں نے اس بات کو اپنے دل پر لگا لیا ہے کہ یاد اب ہم نے یوٹیوب پر کام نہیں کرنا ہے ہمارے تو سبسکرائبر ڈیلی کم ہو رہے ہیں ہمارے سبسکرائبر ڈے بائی ڈے بہت بہت کم ہوتے جا رہے ہیں تو اب یوٹیوب پر ان کا دل ٹوٹتا جا رہے ہیں کہ ہم کیسے کام کریں جب ہمارے سبسکرائبر ڈیلی بیسیز پر ہمارے سے روٹ کر جا رہے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ تمام ڈیٹیل بتانے والا ہوں اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھنا ہے آپ کے سوالات کے جوابات یہاں مل جائیں گے آج مجھے بہت سی ایمیل ریسیو ہوئیں کہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہمارے سبسکرائبر کیوں کم ہو رہے ہیں آپ وہاں ڈیٹیل میں آپ سے نہیں پوچھ سکتے تو آپ اس کے پر ایک ویڈیو بنا دیں کہ ہمارے سبسکرائبر کیوں کم ہو رہے ہیں تو پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ جب آپ نے یوٹیوب پر کام کرنا ہے تو آپ نے گھبرانا بلکل نہیں ہے آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا ہے آپ نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا ہے یوٹیوب پر آپ نے کام کرنا ہے آگے بڑھتے رہنا ہے آپ نے کانٹنٹ کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے کانٹنٹ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے کانٹنٹ پر آپ نے دل و جان سے محنت کرنی ہے دل و جان سے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے سبسکرائبر کیوں کم ہو رہے ہیں تو پوائنٹ نمبر ون میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سبسکرائبر کم ہونے کی کیا وجہ ہے تو پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ جب یوٹیوب پر بگس آ جاتے ہیں تو ہماری چینل پر سبسکرائبر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں بسیقلی وہ کم نہیں ہو رہے ہوتے وہ آپ کے اتنے ہی ہوتے لیکن ہمیں کبھی کم اور کبھی زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں بگس کیا ہوتے ہیں بگس ایک تیکنیکل فالڈ ہوتا ہے بگس ہم کہتے ہیں تیکنیکل فالڈ کو جب یہ بگس یوٹیوب پر آتا ہے یا کوئی تیکنیکل فالڈ آتا ہے تو بسیقلی وہ ہماری یوٹیوب چینل پر نہیں آتا ہے وہ یوٹیوب کے اپنے سسٹم پر آتا ہے اس کے اپنے سسٹم پر جب کوئی بگس یا تیکنیکل فالڈ آتا ہے تو یوٹیوب کی تیکنیکل ٹین تیکنیکل انجینئرز ان فالڈ کے اوپر ان بگس کے اوپر ان تیکنیکل فالڈ کے اوپر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ان کی ورکنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کے سبسکرائبر آپ کو دوبارہ سے کمپلیٹ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں سیکنڈ پائنٹ آپ نے یا میں نے ایک کوئی ویڈیو بنائی وہ ویڈیو ہماری ویورس کو اچھی نہیں لگی تو اس میں بہت سے سبسکرائبر ہمیں انسپ کر جاتے ہیں تو ایک بجا یہ بھی ہوتی ہے سبسکرائبر کم ہونے کی تھرڈ پائنٹ یہ ہے کہ ہم سب ور سب سبسکرائبر کرتے ہیں ہم سب ور سب سبسکرائبر لیتے ہیں سب ور سبسکرائبر میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایک دوسرے کو سب ور سب کر لیے ہوتے ہیں تو اگر ہم سب ور سب کر لیے ہوتے ہیں تو ہمارا جو فرینڈ ہوتا ہے وہ ہمیں سب کرنے کے کچھ ہی سیکنڈ کے بعد یا کچھ منٹس کے بعد ہمیں انسپسکرائب کر دیتا ہے فر ایسیمپل آپ نے سب ور سب سے تھرڈی سبسکرائبر حاصل کیے پتہ چلا کہ آپ نے ایک گھنٹے میں ون آورٹس میں تھرڈی فرینڈس آپ نے سبسکرائب کیے آپ کو تھرڈی فرینڈ نے سبسکرائب کیا سب ور سب سے لیکن اگلہ ہی تھرڈی منٹس کے اندر اس تھرڈی فرینڈ میں سے ٹرڈی فرینڈس آپ کے انسپ ہو گئے تو سب ور سب سے بھی آپ کے سبسکرائبر کم ہوتے ہیں پوائنٹ نمبر فور آپ یا میں یا کوئی بھی ہمارا فرینڈ سبسکرائبر پرشیس کر لیتا ہے یا اپنے ہی آئی ڈ اپنے ہی چینل کو ڈیفرینٹ فیک آئی ڈیز بنا کے سبسکرائب کر رہا ہوتا ہے یا ہمارے سبسکرائبر ہمیں فیک آئی ڈیز سے سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی آئی ڈیز سے بھی سبسکرائب کیے ہوئے وہ آپ پیس چلے جاتے ہیں ان ہو جاتے ہیں ایسی آئی ڈیز سے بھی جو ہمیں سبسکرائب کرتا ہے یعنی کہ فیک آئی ڈیز سے بھی جو ہمیں سبسکرائب کرتا ہے تو یہ سبسکرائپر بھی ریٹرن ہو جاتے ہیں یعنی کہ انگ سب ہو جاتے ہیں فائنٹ نمبر فائیف ایسے فرینڈ جنہوں نے آپ کو سبسکرائپ کیا ہوا ہے لیکن چھے مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے سکس مند سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے انہوں نے آپ کے چینل پر کبھی آنے کی زہمتی نہیں کی زہمت سے مرات کیا ہے کہ آپ کی ویڈیو کو کبھی انہوں نے واش ہی نہیں کیا آپ کی ویڈیو کو انہوں نے کبھی لائک ہی نہیں کیا آپ کی کسی بھی ویڈیوز کے پر انہوں نے کمیش نہیں کیا تو ایسے فرنڈ بھی یوٹوپ آٹومیٹکلی کیونکہ یہ ان ایکٹیو فرنڈز میں آتے ہیں جن کو چھے مہین سے زیادہ کرسا ہو جاتے ہیں تو یوٹوپ آٹومیٹکلی ایسے فرنڈز کو ہمارے پاس سے ختم کر دیتا ہے اور یہ ختم ہونا ہمارے چینل کی گروت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس سے آپ کے چینل کو بہت فائدہ ہوتا ہے گروت ہونے میں آپ کو بہت ہیلپ ملتی ہے کیونکہ ان ایکٹیو یزرز آپ کے چینل سے جا چکے ہوتے ہیں اور آپ کے چینل پر صرف اور سی وہی یوزر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ایکٹیو یزرز ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے تو اب آپ نے بالکل پریشانی ہونا ہے کہ میرے آج 10 سبسکرائبر انسہب ہو گئے میرے 20 سبسکرائبر انسہب ہو گئے تو آپ نے بالکل بھی پریشانی ہونا ہے آپ نے صرف اپنے کانٹینٹ کے اوپر اپنی ویڈیوز کے اوپر فوکس کرنا ہے کانٹینٹ اچھے سے اچھا اپلوڈ کرنا ہے اپنے اپنے چینل کے اوپر اور بالکل بھی پریشانی ہونا ہے کہ میرے سبسکرائبر کیوں کم ہو رہے ہیں میرے سبسکرائبر کیوں کم ہو رہے ہیں اپنے بہت سے فرنٹس کو دیکھ رہا تھا کافی پریشان نظر آ رہے ہیں بہت سے فرنٹس نے اس بات کو کریں کہ آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور انٹرنیٹ پر سرچ کریں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم پوچھتے ہیں ایک فرنڈ سے پوچھا یا میرے اتنے سبسکرائبر کم ہو گئے تو وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے آپ نے سیکنڈ فرنڈ سے پوچھا وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے آپ نے تھرڈ فرنڈ سے پوچھا وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے تو تین سو طرح کے لوگوں سے آپ نے پوچھا تین سو طرح کے لوگوں نے تین سو طرح کی باتیں کی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً انٹرنیٹ پر جائے کریں اور جو فورم آپ کے ساتھ آ رہی ہیں جسے اگر سبسکرائبر کام ہو رہے تو انٹرنیٹ پر جا کر آپ اس کو سرچ کریں کہ یوٹیوب پر ایسا مسئلہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ وہاں پر یوٹیوب پر ہر اپڈیٹ وہاں پر نیوز آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ پریشان نہیں ہوا کریں ریلیکس ہو کے کام کیا کریں کیونکہ یوٹیوب کا سفر اتنا آسان نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگ بلکل بھی پریشان نہیں ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ